اسلام علیکم ایوی وان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے خیر اور خیریت سے ہوں گے تو جی یہاں پر یہ میں نے کچھ کپڑے نکالے ہیں اور یہ وہ کپڑے ہیں جو کہ مجھے کچھ میری سسٹر نے گفٹ کیے تھے جن کے گھر میں گئی تھی میرٹ تو بس میں یہاں اپنی کپڑٹ ہی کر رہی تھی تو سوچا چلو ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو انہوں نے جو مجھے یہ گفٹ کیے تھے یہ بیٹے کے کپڑے ہیں یہ سویٹر تھا کافی اچھا پیارا سا تھا اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا لگا مجھے تو تھینک یو رابیا ان کپڑوں کے لیے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر تھا بلیو کلر کا اور اب یہ سمر میں یوز ہو جائے گا یہ والی جو تھے ٹراؤزر تو سمر میں ہو جائیں گے لیکن جو سویٹر ہے میبی یہ نیکسٹ ایئر تک رہے سائز تو اچھا ہے چھوٹا نہ ہو جائے کیونکہ یہ والی سردیاں تو نکل چکی ہیں دوسرا یہ تھا کلر یہ بھی بڑا پیارا سا کلر تھا ٹراؤزر کا تو یہ سب اب یوز ہو جائیں گے سمر میں اور ایک یہ جیکٹ تھی بلیک جو رو نے دی تھی اور ایک یہ سویٹر مجھے ملا تھا یہ بھی بہت ہی پیارا تھا اس کا کلر لیوینڈر کلر ہے اور یہ وائٹ کلر کے اس پر فلار ہے اور جی اس کا جو فیبرک ہے وہ بھی بڑا ہی سوفٹ فیبرک تھا یہ دیکھئے باہر سے اور اندر سے اس کا جو لک ہے کافی اچھی کوالیٹی میں ہے یہ اور برینڈڈ ہے اور یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے تو یہ جو ہیں اس بارٹوں میں یوز کری نہیں پائی مطلب زیادہ آنا جانا بھی نہیں ہوا تھا اور بس موقع بھی نہیں ملا پہنے کا تو انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی سردی میں میں ضرور یوز کروں گی ویڈیو میں تو اور میں نے کیا لیا تھا اچھا ہاں اس کا نیچے کا ڈیزائن دیکھیں یہ بھی بڑا پیارا ہے فریلنگ سی اس کی دی ہوئی ہے اور بہت پیارا سالگ رہا ہے اور جی یہ میں جب سروجنی گئی تھی یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں اور اس کے بعد میں نے اس سے پہلے جو میں گئی تھی تو میں نے یہ سویٹر لیا تھا یہ والا اس کا کلر کریمی کلر ہے اور یہ وڈن اس کی بڈن لگے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ڈوری لگی ہوئی ہے ایجسٹیبل ہے آپ کو اگر نوٹ باندنا ہے تو نوٹ باند سکتے ہیں یا اچھے سے کمر پہ اس کو ریپ بھی کر سکتے ہیں تو اچھا تھا سٹائلش تھا مجھے اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا تھا اور جی سلیوز اس کی فل ہے تو پیارا سا ہے کسی پر بھی چل جائے گا یہ کلر ایسا ہے اور جی دوسری چیز یہ تھی جو سٹال ہے یہ کوریشیا کا یہ بھی بڑا پیارا تھا ٹرینکل شیپ میں تھا اور اس میں یہ موٹی لگے ہوئے تھے پورے میں سائز بھی اس کا کافی اچھا تھا مطلب آپ اس کو کیسی بھی یوز کر سکتے ہیں سائز اس کا اتنا تھا کہ آپ دوپٹی کی طرح بھی اوڑ سکتے ہیں اور جی اس کو سر پہ بھی کور کر سکتے ہیں سائیڈ میں بھی لے سکتے ہیں لب ہر طرح سے اس کا یوز اچھے سے ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا تھا اس کا کام اور اس کا ورک بڑا پیارا تھا سروچنی میں یہ اس ٹائم کافی آئے ہوئے تھے اس کے بعد پھر یہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیئے اور جی دوسرا یہ تھا یہ کافتان ٹائپ تھا جو شارٹ میں ہوتا ہے اس کا ورک مجھے اتنا پیارا لگا یہ دیکھیں گا ابھی یہاں پر یہ دیکھیں مطلب اس پہ یہ پیچ ٹائپ لگے ہوئے تھے اور تھریڈ کی اس پہ برویڈری ہو رکھی تھی تو جی یہ جو تھا یہ بھی میں اس پار یوز نہیں کر پائی ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی میں اگلے ونٹر میں یوز کروں گی اور تب آپ کو دکھاؤں گی یہ ویئر کر کے تو جی اس کی جو لیندھ وہ نی لیندھ اور اس کے دیکھیں چاروں طرف جو ہے نا باورڈر پہ یہ کناری بنی ہوئی ہے یہ بھی دھانگے کی بنی ہوئی ہے مطلب چاروں طرف بنی ہے یہ سلیل سے لے کے نیچے تک اب اس کو میں آپ کو ٹھیک سے دکھانی پا رہی ہوں اس کا جو لک ہے ملکل یہ سٹریٹ میں ہے اچھا یہ وائٹ ٹاپ یہ بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں پہلے یہ والی جو ویڈیو میں نے اس سے پہلے بنائی تھی تو اس وجہ سے یہ آپ کو دوبارہ دکھائی دے رہا ہے تو جی ساری ہی چیزیں میری پسند کی تھی جیسا میرا ٹیسٹ ہے اس کے حساب سے ہی مجھے گفت ملے ہے اور اسی کے حساب سے میں نے یہ شاپنگ کی ہے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ابھی یہاں میں یہ کام ختم کرتی ہوں اور آگے آپ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں میری جو بڑی سسٹر آئی تھی جنہوں نے پنجیری بنائی تھی تو وہ سب کے لیے یہ گفت لے کے آئی تھی تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ ہے ڈبل بیڈ شیٹ جو ہلکی سی فاپ میں ہوتی ہے اور اے سی میں یوز کرنے کے لیے ہوتی ہے اب اس کو آپ کیسے بھی یوز کر سکتے ہیں یا تو بچھا کے یا پھر اس کو آپ اوڑ کے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک ٹری بھی تھی جو آپ کو میری کچھن میں دکھائی دیتی ہوگی اور دیکھیں بڑا پیارا سا کلر تھا اچھا اس میں ایک وائٹ تھا ایک یہ تھا تو وائٹ والا میری بڑی والی سسٹر میرت والی اس نے لے لیا تھا بلو والا میں لے لیا تھا یہ دونوں سائیڈ سے مطلب یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے یہ بڑا پیارا اس کا ڈیزائن بنا ہو تھا بوٹی ٹائپ اور یہ بیک سائیڈ سے بھی کافی اچھا تھا اب ہی میں کھول سائیڈ ہے اس کی اور وہ فرنٹ سائیڈ ہے تو جی اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کے میں آپ کو بتاتی ہوں بلینکٹ کو کس طرح سے رکھنا چاہیے ہیلو ایبری ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ دیکھانے تو اب اس طرح سے آپ دیکھانے دکھانے میں آپ کی ٹھیک ہے اور اس کو دیکھنا آپ دیکھئے ایسے ہم بلینکٹ کو لے لیں دو دیکھو اس طرح سے تیہ ہو گئے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کور کر دیں گے اور ایک سائید سے آپ اس کو رول کر دیکھو کر دیکھو 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 ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی جی اس کے بعد یہ جو کور ہے آپ کی والی جو تین ایس میں یہ والا ٹھیک ہے پور جو تیہ ہے اس میں لاس ٹ والی آپ کو اس کے اندر ڈال دیں تو جی جو لاس والی اس کی تیہ ہے نا تو اس اور ڈال کے اچھے سے ہم کور کر دیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اپنے کبر میں سٹور کر سکتے ہیں اور یہ کھلے گا نہیں کناریاں جو کھل جاتی ہے پھر وہ نہیں کھلیں گی آرام سے آپ اس کو رکھ دیں اور بچے وغیر بھی جیسے گرا دیتے ہیں یا کھول دیتے ہیں تو وہ نہیں کھل نے والی ہے اس کی تیہ بناتے بناتے میری سانس بھول گئی تھی اور جی بس اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کے بعد میں تھک گئی اور تھک کے میں تھوڑا سا سو گئی تھی اچھا یہ بلینکٹ جو میں تیہ بنائی ہے یہ میں بھابی کے گھر پہ ہوں تو وہاں گئی تھی تو وہاں پہ ویڈیو کریئی تھی میں نے تو جی نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ سب دیکھنے کیلئے ملے گا تو بنے رہے میرے چینل پہ اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ take care